آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کالے جھنڈوں کے بارے میں آپ کافی اس میں ذکر کرتے ہیں کہ کالے جھنڈوں کو آپ کو تشبیح دیتے ہیں کالے جہازوں سے بھی تشبیح دیتے ہیں تو کالے جھنڈوں کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ آج کل جو ابھی یہ زمانہ چل رہا ہے اس میں کافی جماعتیں جنہوں نے کالے جھنڈے اٹھائیں جیسے کہ دائش ان کا جنڈہ بھی کالا ہے اور حضب تحریر جماعت جو ہے ان کا جنڈہ بھی کالا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حطے کے بارے میں انہوں نے جو ان کی حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ یہاں سے کالے جنڈوں والی جماعت اٹھے گی جو بیت المقدس ازاد کروائے گی تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ یہ جو جماعتیں جنہوں نے کالے جنڈے اٹھائیں میں یہ ان کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ یہ حق پہ اور باطل پہ انہوں نے اس پہ تھوڑا سا وہ ڈیفائن کر دیں اور آپ سے اسی بارے اسی کالے جنڈے کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ نبی پاک کی دیسوں کو بندہ سامنے رکھے اور اس عورت کی بات سامنے رکھے کہ نبی پاک نے جو ذکر کیا کیونکہ ابھی جو جنڈے ہیں ابھی تو ہمیں کوئی کالا جنڈہ نظر آتا نہیں ہے اس طرح تو اگر ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آگے مستقبل میں پاکستان میں جب اسلامی حکومت آئے تو کیونکہ پاکستان کا ابھی جو جنڈہ ہے وہ تو گرین اور وائٹ کلر کا ہے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے افغانستان میں حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے اپنا جنڈہ تبدیل کیا تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کل کو پاکستان میں جب اسلامی حکومت آئے تو وہ جنڈے تب نبی پاک کی دیس والے جنڈے وہ تب سامنے ہیں جب پاکستان میں ایک اسلامی حکومت آئے اور پاکستان کا جو قومیت والا قوم پرستی والا جنڈہ جو ہے وہ تبدیل کر کے کالا جنڈہ کر دیا جائے کیونکہ ابھی تھوڑی کنفیجن ہے نا کالے جنڈوں کے بارے میں تو یہ آپ تھوڑی کنفیجن دور کر دیں اس کو تھوڑا سا کلیر کر دیں کالے جنڈے کی احادیث کو دیکھیں جو کالے جنڈے ہیں نا کالے جنڈے ہو یا کوئی بھی بات ہو جو بھی بات آؤٹ آف سٹیٹ ہوگی بیانڈ سٹیٹ ہوگی سٹیٹ ویدن سٹیٹ ہوگی اس کے اوپر خارجیوں کے جو احادیث ہے نا وہ اپلیکے بلے اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ خارجی کون ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاب النار کہ وہ خارجی جہنم کے کتے ہیں یعنی کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا کوئی چیز تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انصاف نہیں کیا اس تقسیم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کوئی بھی انصاف کرنے والا مجھ سے زیادہ نہیں پاؤ گے وہ مجھ سے زیادہ انصاف کرتا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کہ ایک وقت آئے گا کہ جس میں خوارج ظاہر ہوں گے اور یہ مجھے بھی ان میں صحیح لگتا ہے یعنی کہ خوارج کی یہ نشانی ہے کہ وہ جو لیڈرشپ ہے نا اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں خام خام ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے کہ کس کو تقسیم کرنا ہے کس کو نہیں تقسیم کرنا ہے اسی طرح دمشق کے سیڑھیوں مسجد کے سیڑھیوں میں ایک دفعہ گردنیں لٹکی ہوئی تھی قتل کر کے ان کا سر کلم کر کے ان کی گردنیں لٹکا دی گئی تھی تو ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بہترین مقتول ہیں اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ چھے دفعہ سات دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں تم لوگوں سے یہ بات نہ کہتا تو یہ جو state within state ہے یا state کے خلاف بغاوت کر کے یا خونی انقلاب کی بات کر کے یا گورنمنٹس کو ٹوپل کر کے جو اسلامی ریاست قائم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ خوارج میں شامل ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو جتنے بھی آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں آئیسیس کے ہوں القاعدہ کے ہوں یہ جو بھی بلیک جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب خوارج سے بلانگ کرتے ہیں کیونکہ یہ states کو ٹوپل کرنے کی بات کرتے ہیں اور حکومتوں کو قطختہ اُلٹ کر اسلامی نظام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کا طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنایا کہ ایون ابو جہل تھا جو کافر تھا بعد میں قتل بھی کر دیا گیا لیکن جنگ میں قتل کیا گیا وہاں پہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام وزمامے تھے اللہ کے نبی تھے خاتم النبیین تھے اور ہیں اللہ کے محبوب ہیں تمام انبیاء کے امام تھے ان کا مقام بہت علیہ ہے اللہ کے عرش تک ان کی عزت اور مقام اور قد جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا بھی کر دیتے یا ابو جہل کے خلاف کوئی ایکشن بھی لے لیتے تو ابو جہل کا کیا بچنا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک اسی کعبہ خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کے گھر کے آس پاس موجود ہوتے ہیں وہاں پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہاں سے اندر جا کے بت نہیں گراتے کوئی کیوں نہیں گراتے اب آپ بتائیں نا کیوں نہیں گرائے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی بتائیں بتائیں مجھے کوئی خوارج بتائیں کیوں نہیں گرائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ تشریف لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست پن پیک توفے میں دی جاتی ہے ریڈی میڈ ہوتی ہے وہاں کی قربانیوں کا صلح اللہ 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 وہاں مدینہ منورہ میں دیتا ہے اس کے لئے کوئی جنگ بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے افرٹس کو دعاوں کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ ریاست کے ساتھ جب وہ ٹکراتے ہیں دوسری ریاست پھر ان کا کلہ کمہ کیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پھر مکہ فتح کیا جاتا ہے پھر بھی خیر ان کی پچھلی چیزوں کی ان کو سزا نہیں دی جاتی ان میں سے جو باقی ہوتے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کالیج ہنڈے نکلے ہوئے یا جو بھی چیزیں یہ ساری کی ساری ان کے اوپر خوارج والی وہ ساری حدیث اپلیکیبل ہوتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو جھنڈے مستقبل میں جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ ریاست کے کالے نشان ہوں گے این ممکن ہے وہ سیئرز وغیرہ کو تو میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ ہمیں شریع کوئی دلیل نہیں ملتی انسی کے بھی کسی کو ویجن آتے ہوں یا کشف ہوتا ہو تو وہ کئی شریع دلیل ہیں ہاں خواب شریع دلیل ہے اگر کسی کا کوئی خواب ہے جو میں نے نہیں سنا اس طرح کا تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبوت اور اس کی نشانوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو سوائے مبشرات کے تو صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سچا خواب جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے تو یعنی کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ سچا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے فورٹی سکسٹ پارٹ تو اس کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں وہ چیز بیان ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی سی ہے رہ کے سی کو بھی یہ نہ آیا تو مطلب میں اس کے پر نہیں زیادہ کومنٹ کر سکتا ہو لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ مستقبل میں این ممکن ہے کہ پاکستان کا جھنڈہ تبدیل کر دیا جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھنڈہ نہ تبدیل کیا جائے یہی رہے لیکن جو پاکستان کی فوج ہے اس کا بلیک سائن ہو ٹھیک ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جب نکل یعنی جو علم تھا وہ کالے رنگ کا تھا تو وہ کالے رنگ کا علم ہو سکتا ہے وہ ڈیفائن کرے گا کہ یہ کسی قوم ملک نسل سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایک علم ہے جس کے اندر جیسے جنڈے کو تھوڑا ڈیفائن کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اسلامی ممالک ہیں ان میں ہر ملک کا اپنا جنڈہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے مطلب ہے کہ تمام مسلم ممالکیں خلافت کے نیچے ہونے چاہیے چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا تو سارے مسلمان ہیں کہ حکومت کے نیچے ہونے چاہیے اس وقت تو قومی ریاستیں بنی ہوئی ہیں قومی ریاست کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جگہ پر تشریف لے کر جارے تھے تو کسی بات پر صحابہ میں کچھ اختلاف ہوا تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھڑے ہو کے بعد اپنے قوم اور وطن کا نعرہ لگایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں فلان قوم اور فلان اصل سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم لوگ جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں جاہلیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورڈ یوز کرتے تھے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے کے جو مشرقین تھے وہ تھے یعنی کہ کفر کے نعرے لگاتے ہو تو جو قوم نسل اور اس کا جو نعرہ ہے وہ تو ہے ہی کفر دائرہ اسلام میں اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں صرف ایک قوم ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے کلمہ پڑا انما المؤمنون اخوات وان مسلمان بھائی بھائی ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے لیکن ابھی کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح ایک ورلڈ آرڈر بن چکا ہے جس نیو ورلڈ آرڈر کے ہم بات کریں آئے گا آئے نہیں کہا وہ آیا ہوا ہے یہی تو ہے نیو ورلڈ آرڈر کہ تمام مسلمان جو ایک کبھی خلافت ہوا کرتے تھے ایک جھنڈے تلے جمع ہوتے تھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے تھے آرمینیا تک اور وہ یورپ تک سپین تک کہاں کہاں پہنچ چکے تھے اب وہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے ہیں وہ بھی سب جو ہے نا وہ مزریبل کنڈیشن میں ایک بھی مسلمان بہائزت ملک نہیں ہے تو وہ ورلڈ آرڈر آیا ہے تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انہیں اپنی سٹیٹس کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت شروع کر دیں اور لڑنا شروع کر دیں ان کو گرا دیں جیسے ہے فیلحال اس کو چلنے نہیں لیکن انشاءاللہ فیوچر میں جب امام مہدی آئیں گے تو پھر یہ سب ریاستیں ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں انشاءاللہ موسیقی